ہیلو گائیس لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے سنا تھا کہ لکی پولیس ٹیشن میں تھا اور جو مایا تھی وہ اس کا بیعد کے پاس پہنچا کر کے لے گئے تھے جہاں پر یہ لوگ ڈیسیزن لے رہے تھے کیا کہ مایا کو قبیلے میں رکھنا چھئیے یا نہیں سو اب آگے طریقے سے جو پولیس والا انسپیکٹر تھا وہ یہاں سے سیٹی میں نکلتا ہے اور جو اس کے ابھی کونسٹیبل نے اس کو بتایا تھا کہ لکی کس طریقے کا پرزن ہے اور اس کی پہنچان کیا ہے ان چیزوں کے بارے میں سو اب یہاں سے وہ جو بندہ تھا نکلتا ہے اس کی تب تیس کرنے کے لیے اور فائنلی جس طریقے سے جو لکی کے دادت دی تھے جو کہ یہاں پر اس کو سمدر کے کنارے میرے وہ انکل دی اب ان کا جس طریقے سے اس سیٹی میں پورا ایمپائر کھاڑا ہو رکھا تھا بہت سارے بیجنسز تھے اور بہت ساری جو چیزیں تھیں اب ایسے میں جو پولیس کونسٹیبل تھا وہ شروعاتی کے کچھ دنوں میں جب اس انکل دی کے اوریجنل بیٹا جو کی جندہ تھا تب یہاں پر اس کی ملاقات ان سے ہوئی تھی اور ایسے میں وہ ساید اس سمعہ ان کے یہاں پر کسی طریقے کی جوب کے لیے یا کسی کی پروٹیکشن کی اس طریقے کی اس کی جوب تھی اور اسی وجہ سے وہاں پر گیا تھا تب وہ جا کر کے ان کے اصلی بیٹے سے ملا تھا اور ایسے میں اب یہاں پر وہ لگی کے فیس کو جس طریقے سے میچ کر رہے تھے سو انہی چاری چیزوں کی وجہ سے کنفیوجن ہو رہا تھا لیکن اب اس بندے کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا جو انکل کا جو بیٹا تھا اور لیڈی یہاں پر اب اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکا ہے لیکن جو بھی تھا ابھی لگی کا جو فیس تھا اس سے مل رہا تھا اور اسی وجہ سے اس انکل نے ایسا سب کچھ کہا تھا اب یہ جو انسپیکٹر تھا اس کی ان ساری چیزوں کو چیک کرنے کے لیے سیٹی میں بھومتا ہے اور بہت ساری جگہیں تھیں جہاں پر گئے مال اور جو کار کھانے یا پھر ان ساری چیزوں میں کچھ لوگ تھے جو اس انکل کی لیے مینجر کے طور پر کام کیا کرتے تھے سو اب ان ساری لوگوں سے یہ جو انسپیکٹر تھا اپنی تسلی کے لیے در ادھر پوچھتا آج کرتا ہے اور فائنلی اس بندے کو پتا چلتا ہے کیونکہ جتنے بھی آفیسز تھے ان ساری آفیسز میں کہیں نہ کہیں یہ کہ جو نام تھا اور ان کا جو بوس تھا اس کی جو فوٹو بغیرہ یا جو چیزیں تھیں وہ کافی جگہوں پر لگی ہوئی تھیں جیسے کہ کچھ ڈ مول کا نام ہے تو اس مول کے نام کیا کہ اس کے جو بینہ رہے ہیں بہت ساری چیزیں تھیں جہاں پر کے لکی اور ان سارے کے جی فوٹو بغیرہ تھے وہ یوچ کیے گئے تھے سو اسی طریقے سے اب اس انسپیکٹر کو اس چیز کے بارے ہیں پتا چل جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ بھائی سچ مچ میں یہ بندہ دکھنے میں جیسا دکھتا ہے ریالٹی ہیں ویسا بلکل بھی نہیں ہے اور اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہے جو کم اس کو بول لاتا کہ بھائی اور یہ تیرے پاس پیسہ ہے تو میں تجھے چ چھوڑ سکتا ہوں یہ تو پورے سہر کے چاروں سائٹ چاروں کونوں میں پھیلا پڑا ہے اور اس بندے سے میں پیسے کی بات کرتا تھا اور اس کے باوجود بھی اور یہ جو بندہ تھا وہ چھپ رہا کیا ہی بات ہے انسپیکٹر کو لگنے لگتا ہے کہ کہیں اس کی جوب تو خطرے میں نہیں ہے کیونکہ ایدی لکین ہے اس سارا کچھ اس کے جو اوپر والے لوگ ہیں ان کو ایدی اس کی کمپلین کر دی تو اس کی جوب ہنڈیٹ پرسنٹ چلی جائے گی کیونکہ جس طریقے سے اس کا اسٹیٹس ہے جس طریقے سے اس کی پاور ہے جو چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کا یوچ کرتا ہے تو اس کو صرف ایک بار کہنا ہوگا اور اس انسپیکٹر کی جوب ہے جو اس کی نوکریہ یہاں سے گل ہو جائے گی اور پتہ نہیں پھر اس کو کیا کچھ ج ہلا پڑے گا یعنی ساری چیزوں کے ڈر کی وجہ سے جو انسپیکٹر تھا اب یہاں سے اس کا جو پولیس ٹیتن تھا وہاں پر بھی جانے کا اس کا من نہیں ہو رہا تھا کیونکہ جس طریقے سے اس نے لگی سے ایک طریقے سے پیسے مانگے تھے جو کی رسوت تھی اور ان ساری چیزوں میں وہ جس طریقے سے اب اپنے آپ کو فسا ہوا محسس کر رہا تھا اس بندے کی حالت خراب ہو رہی تھی کچھ سمائے وہ سوچتا ہے اور اپنے مند کے اندر کہتار نہ ہو اب چاہے کچھ بھی ہو تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کی سجا تو ساید تمہیں ہی ملے گی تو اب جو بھی ہو چلو چلتے ہیں اور اتنا کہتے ہو بند اپنی گاڑی کو لے کر کہ باپیس سے پولیس ٹیسن پہنچتا ہے اب اس کو جتنی بھی سچائی تھی وہ ساری کچھ لگی کے بارے میں پھتا چل چکی تھی اور اسی وجہ سے وہ بند اب یہاں پر آتا ہے اور اس طریقے سے لگی کو یہاں پر بیٹھا لگیا تھا اس کی انکوائری کے لیے اب اس کے اوپر جو کچھ بھی ایف آئی آر وغیرہ بھی اس نے بھ بری طریقے سے لکھی نہیں تھی وہ ساری چیزیں سب وہ ابھی کمیسن کے چکر میں تھا کہ اس کو کچھ پیسے مل جائیں اور اس کو یہاں سے جانے دے گا کیونکہ وہ یہاں پر ہمیسہ سے زیادہ ٹھر جب سے وہ کام کر رہا تھا تو ایسی چیزیں ڈیلی فیس کیا کرتا تھا اس میں کی کچھ لوگ تھے جو آیا کرتے تھے لڑگیوں کی ادھر ادھر کی حیرہ فیری کرتے ہوئے سو سارا کچھ گوس کھوری کا کام چلنا تھا اور ایسے میں ان لوگوں کو پیسے ملتے تھے اور ب بلتی ہوگی لگتا ہے آپ سچ مچ میں سی رات کو اس ٹکننی کے لیے اس ہوتل کو آپ نے بک کیا تھا سو ہم لوگوں کی یہ غلط انفو میسن تھی میں نے تھوڑا بہت چیک کیا تب جا کر کے مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی اس میں کوئی فولڈر نہیں تھی سو آپ جا سکتے ہو اب ایسے میں لگی کو لگتا ہے کہ بھائی کیا بات ہے اور وہ بندہ ایک دم ایجلی چھوٹ گیا اور ابھی تک تو اس کی ایک بھی بات نہیں سنی جاری تھی لیکن اس کو کیا ہی کرنا تھا وہ گیا تھا ٹھیک ہے بیسے بھی می نگلتا ہے جو کی سوڑی صوبہ صوبہ ہو رکھی تھی اب یہاں سے اس کو گھر جانا تھا لیکن اس کا گھر اس سیٹی میں تو تھا نہیں سو اسی وجہ سے وہ اب کہیں اور ہی جار رہا تھا جو کی ایک روٹ کی اوپر چلے جارہا تھا اب ایسے میں جو لڑکی اس کو اس کی سیٹی میں جو کی ماسیڈیس سے ٹکرائی تھی سبانہ اب یہاں پر وہ اس سیٹی کی نہیں تھی اور ایسے مبنی کسی کلیک کے پاس وہاں پر اس سیٹی میں گئی تھی اور آج وہ باپس ریٹن آ رہی تھی سو صوبہ سے جیسے لڑکی اس روٹ پر چلے جارہا تھا یہاں پر وہ باپس سے لڑکی کو دیکھتی ہے اب اس کو لگتا ہے کہ یہ بندہ اور آخر کار اس روٹ پر یہاں پر کیسے اور کیا کر رہا ہے سو اپنی گاہر کو روک دیتی ہے اور تورن تھی لڑکی کا پوری طریقے سے دھیان اب کہاں تھا اس کو خود کو پتا نہیں تھا اور اسی وجہ سو تو بس اپنی منڈی نیچے کرتے ہوئے اس روٹ پر چلے جارہا تھا سبانہ اس کو پیچھے سے آواز دیتی ہے اور لڑکی سے کہتی ہے پیچھے مرک کر کے دیکھتا ہے تو اس کو لڑکی دکھائی دیتی ہے اب اسے میں سبانہ سے لڑکی کہتا ہے آری تم تم ہاں پر کیا کر رہی ہو آپ اسے میں لڑکی کو لے کر کے وہی سوال پوچھتی ہے کہ میں تو ٹھیک ہے یہ میرا سٹ Even S simon P houses تھکے تھکے محسوس ہو رہے ہو اور بیسے بھی جب تم یہاں تک آ ہی گئے ہو کسی چیچ کو کھوجنے کے لیے تو اس سٹی کے کونے کونے سے میں واقع ہوں یدی تم چاہو تو میں تمہاری اس میں ہیلپ کر سکتی ہوں کیونکہ اب سبانہ کے دل میں وہ جو چیزیں تھیں جس طریقے سے لگی کہ پی تھی کہ اس کو جاننا تھا کہ یہ بندہ کون ہے کیا ہے کہیں پاگل تو نہیں ان ساری چیزوں کے حساب سے وہ اپنے دینے میں کیلکولیٹ کیے جا رہی تھی اور اب لگی بھی جس طریقے سے تھکا ہا رہا تھا اب اس کو لگتا ہے کہ یہ صحیحی بھی اپسن ہوگا جو کہ اس سبانہ کے ساتھ میں جا کر کے اور وہاں پر سکون سے سو بھی پائے گا اور جو کچھ ابھی ہوا ہے بیسی کوئی دکت بھی نہیں ہوگی سو ایسے وہ سبانہ سے کہتا ہے ٹھیک ہے اور چلو میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں اب یہ جو دونوں لوگ تھے اب سبانہ کے گھر پر پہنچتے ہیں سبانہ جس طریقے سے اس کی گاڑی تھی بیسی اس کی پسنالٹی اور بیسی سچ مچ موس کا مکان اور جو پیسہ وغیرہ ان ساری چیزوں سے اولیس تھی کیونکہ ابھی جس طریقے سے وہ جو دادا جی تھے سیوراج اب انہوں کا جو کی ایمپائر یا جو چیزیں تھی انہیں کے کہیں نہ کہیں کنیکشن میں اس لڑکی کے پتہ آتے تھے اور انہیں کی وجہ سے جو کی یہ سارا کچھ جس طریقے سے پورا کچھ پیسہ یا پروپرٹی جو ساری چیزوں نے اچیب کی ہوئی تھی وہ اسی سارے ایمپائر کی وجہ سے تھی لیکن ابھی اس لڑکی کو یہ بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ لکی کے نام پر وہ جو انکل جی تھے انہوں نے سارا کچھ کر کر کہ پھر اس کے بعد ان کا ٹکٹ کٹا ہے اور جو بصیت ہے وہ پوری کی پوری لکی کے نام ہو رکھی ہے سو ایسے میں اب یہاں پر سبانہ لکی کو لے جا کر کے اس کو باس روم وغیرہ دکھاتی اس کا روم تھا اس میں دکھاتی اور نہاں نے دھونے کے بعد یہاں پر اس سے کہتی کہ پہلے بریکپاسٹ کر لو پھر یہ ہم تھوڑا بات چیت کریں گے لیکن لکی سبانہ سے کہتا نہیں مجھے تھوڑا ٹائم ریسٹ کرنا ہے کیونکہ فل لائٹ ہو گیا اور میں پوری رات سے جا گی رہا ہوں تو مجھے تھوڑا سونا ہے اور اس کے بعد پھر میں نیدی تم کا ہوگی تو ہم لوگ آرام سے تہیں گھومتے ہوئے اور پھر گارڈن بغیرہ میں جا کر کے بات کر لیں گے اب اسے میں سبانہ لکی سے کہتی کوئی بات نہیں تم جیسا ٹھیک سمجھو اب وہ یہاں پر ہو ناستی کے لئے لکی کی روم میں ہی اس کا جو بریکپاسٹ اس کو بھید دیتی ہے لیکن ہاں دو کر اس کا بریکپاسٹ کرنے کے بعد مست اسی ہی روم میں سو جاتا ہے اب اسے میں جس طریقے سے اس کو سکون کے ساتھ نیند آ رہی تھی بندہ دو پہر سے سوتے سوتے کب تین بچ جاتے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے یہاں پر سبانہ ابھی بھی جس طریقے سے اس کو تو کوئی پوری طریقے سے لکی کے بارے میں انفرومیسن چاہیے تھی اور انہی ساری چیزوں میں وہ بیست تھی کہ جیسے لکی اگ کی آنکھ کھلے اس سے بات چیت کرے اور اس کے بارے میں مہر زیادہ جانکاری اکر تیت کرے لیکن سبانہ کا پریبار جس طریقے سے اس کی فیملی تھی اس کے یہاں آئے دن کوئی نہ کوئی آتے رہتا تھا ایوہن یوں کہیں کہ ہر دن ہر گھنٹے کوئی نہ کوئی اس کے یہاں پر رہتا ہی تھا جس طریقے سے اس کے پتہ کا کاروبار اور جو چیزیں تھیں وہ ساری چیزوں کے حساب سے کبھی سوانہ کی سہلی ہیں تو کبھی اس کے پتہ کے دوست کبھی کرمچاری یا کوئی نہ کوئی اس کے گھر پر رہتا ہی تھا سو آج بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ یہاں پر بھیڑ بھاڑ مچی ہوئی تھی اب ایسے میں لگی جاکتا ہے اور اس کے لئے جگہ پوری طریقے سے اننون تھی کیونکہ اس کو صرف جو کمرے میں ابھی رکا ہوا تھا اس کمرے کے علاوہ زیادہ کچھ جانکاری تھی نہیں جس ہول سے انٹر ہوتی ہو روم تک گیا تھا بس وہی ایک راستہ تھا جو اسے پتہ تھا اور باقی چیزیں نہ تو یہاں پر اسے کوئی جانتا تھا صرف اس ویٹر کے علاوہ جس نے کہ اس کو ڈینر اے او سوری بریک پاسٹ دیا تھا وہ یا سبانہ کے علاوہ باقی کوئی لوگ بھی نہیں جانتے تھے اب ایسے میں لگی کو نہیں پتا تھا کہ اس گھر کی رول کیا ہے اور ایسے میں بندہ تین بچے جب جاکتا ہے اپنا چہرہ وغیرہ بوس کرنے کے بعد اب نیچے آتا ہے اور ایسے میں دیکھتا ہے ہول میں کہ کچھ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی سائد کسی طریقے کی میٹنگ وغیرہ چل رہی تھی اور یہاں پر پوری طریقے سے بھی سننا آتا تھا سبوہ ہی دونوں لوگ آپس میں کچھ ڈاکٹیمنٹ وغیرہ رکھتے ہوئے اور بات کر رہے تھے اب ایسے میں لگی اس ہول میں آتا ہے اور اچانک سے وہاں پر پوچھتا ہے کہ سوانہ کدھر ہے اب ایسے میں سامنے بیٹھا جو پرسن تھا وہ لگی سے پوچھتا ہے کہ آکر تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو دوسرا پرسن جس نے کی لگی کی سائیڈ پیٹ کی ہوئی تھی ابھی وہ کوئی وقیل تھا جس کی وجہ سے وہ یہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ابھی لگی کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ اس کو اس سے کوئی مطلب بھی نہیں تھا اور جو سامنے بیٹھا انسان تھا وہ سوانہ کے کوئی انکل تھے جو یہاں پر رہ رہے تھے اور ایسے میں وہ نے جو وہی لگی سے پوچھا تھا وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ تم کون ہو اور ایسے میں لگی بتاتا ہے کہ میرا نام لگی ہے اور میں سوانہ کا دوست ہوں اور میں فیلال کیلئے ہم لوگوں کو کچھ کام تھا سو میں تین بجے کے بعد ہم لوگ مطلب بات چیت کرنا چاہتے تھے تو اسی سلسلے میں سوانہ سے ملنا چاہتا ہوا کہ وہ کہاں پر ہے اب ایسے میں جو اس کے انکل تھے وہ یہاں پر سوانہ کی کمرے کی طرف ہزارہ کرتے ہیں کہ ادھر ہے اور چلے جاؤ اب ایسے میں جو لگی تھا یہاں سے نکل لیتا ہے اب جیسے ہی لگی یہاں سے جاتا ہے وہ جو بگیل تھا ابھی اس کو ان سے کوئی مطلب نہیں تھا اور وہ واپس سے جو سوانہ کے انکل تھے ان کے ساتھ اس کی جو ڈوکیمنٹ ہے جو چیزیں تھیں ان کی اوپر واپس سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے اب ایسے میں نجل لکی کی اوپر پڑتی ہے اور وہ سوانہ سے کہتی ہے یہ کون ہے تیرا وائپرینڈ سوانہ اس کو مسکراتے ہوئے اس کے پیٹ میں کون ہی مارتی ہے اور اس سے کہتی تو بھی نا تجھے بس اور کچھ دیکھتا نہیں ہے اوہ میرا دوست تھے ایک راستے مجھے مل گیا تھا اور جاننا تھا کہ سیٹی میں آیا ہے تو یہاں پر وہ کسی کو پہنچانتا بھی نہیں ہے اس کو سیٹی گھوم نہیں دی وہ کسی کام سے یہاں پر آیا ہے تو بس ایسے ہی میرے پاس آ گیا اب ایسے مجھے لڑکی تھی وہ یہاں پر اس کو عصارہ کرتی ہے اور کہتی ہے ہاں میں سمجھ رہی ہوں لیکن یہاں پر وہ لڑکی جو سوانہ تھی اس لڑکی کا پراشی کا مو بند کروا دیتی ہے اور لگی فائنالی اب روم کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اور ایسے میں اب وہ سوانہ سے کہتا ہے کہ ہاں ایدی آپ پھر ہی ہو تو ہم لوگ گھومنے چل سکتے ہیں اور میرے دوست کے بارے میں بھی مجھے ساید کچھ پتا چل جائے گا اب ایسے میں جو سوانہ تھی یہاں پر لگی سے کہتی ہاں کیوں نہیں اور وہ پراشی سے کہتی ہے کہ پراشی کیا تم ہمارے ساتھ گھومنے چاہو گی لیکن یہاں پر پراشی کچھ زیادہ ہی انٹیلیجنٹ تھی اور اسی وجہ سے پراشی یہاں پر سوانہ سے کہتی کہ نہیں تم دونوں جاؤ اور مجھے کچھ کام ہے حالہ کی پراشی جانا چاہتی تھی لیکن ابھی وہ ان دونوں کے کباب میں ہڈی بلکل بھی نہیں بننا چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سوانہ اونلی ون ہے سنگل گل اور اس کا نہ تو کوئی بوئی فرنڈ ہے اور نہ ہی ابھی اس کی پسند کا لڑکا اسے ملا ہے حالہ کی اس نے بہت سارے لڑکوں اس کو پروپوزل دے رکھا ہے لیکن کسی نے بھی ابھی تک جو سوانہ اس کے دل میں جگہ نہیں بنائی ہے کیونکہ اس کو کیسا لڑکا چاہیے کسی کو بھی نہیں پتا تھا نہ ہی پراشی کو جو کی اس کی بیسٹ پرینڈ تھی اور اسی وجہ سے اب ساید پراشی کو لگتا ہے کہ جب اس لڑکے کو اس نے ساید اپنے یہاں تکانے دیا ہے اور اتنی بات چیت کر رہی ہے اور بھومانے کا مقصد وغیرہ ہے تو ہو سکتا آگے ان کی بات بڑھ جائے اور اسی وجہ سے وہ اپنی دوست کا بھلا چاہتے ہوئے یہاں پر ان کے ساتھ نہ جانے کو تیعہ تھی اب ایسے میں لگی اور جو سبانہ تھے دونوں لوگ اس گھر سے اس بلا سے باہر نکلتے ہیں اور اس کی جو گاڑی تھی اب اس میں جو اس سیٹی تھی اس کے راؤنڈ کارٹنے کے لیے ان ساری چیزوں کے بارے میں جو لگی اپنی پرینڈ کو خوجنے کے لیے آیا ہوا تھا سو ہی در 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 گھومنا شروع کر دیتے ہیں اب ایسے میں بہت ساری جگہیں تھیں جہاں پر کہ وہ لوگ گھومتے ہیں جیسے سمدر کنارہ الگ الگ ہولڈر ریسٹورینٹ اور بہت سی جگہیں جہاں پر لگی ہر جگہ سب ایک ہی چیز کو فوکس کیے ہوئے تھا جس سے کہ اس کو کہیں بھٹکتی ہوئی مایا دکھائی دے جائے یا پھر کچھ ایسا سمجھ میں آئے جس سے کہ اس کو پتا جل سکے کہ مایا کی در ہے اب اسی چیز کو لے کر یہ لگی پر ایسان تھا اور ایسے میں جس تری کس اس کے چہرے پر وہ جو چیزیں تھیں جو کہ مایا کی لیے اس کے دل میں سارا کچھ چل لاتا وہ اس کے فیس پر بھی ریاکٹ ہو رہی تھی اور اسی وجہ سے سوانہ لگی سے پوچھتی ہے کہ آخر ایسا کیا کھوج رہے ہو تم جس سے کہ تمہارے دل کا سپون اور چہرے کا نور اڑا ہوا ہے اب ایسے میں لگی مایا سے کہتا ہے کچھ نہیں ہے کچھ میرا ایک دوست ہے جو کی کھو گیا ہے اب مایا کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یہ دوست تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا اور ہو نہ ہوئے اس کی گل فرینڈ ہے اور اسی وجہ سے مایا جو سوانہ تھی سیدھے ہی لگی سے کہتی ہے یہ تو تمہاری گل فرینڈ تو نہیں ہے اب اس چیز کو سن کر کہ جو لگی تھا یہاں پر سوانہ سے کہتا ہے ہاں ایسا ہی کچھ ہے لیکن ابھی میں کیا ہی بولوں اب یہ سن کر کہ سوانہ کے دل میں کچھ اور ہی ارمان جاگنے لگتے ہیں اور وہ ترنت اس چیز کے بارے میں جاننا چاہتی ہے کہ آخر اس بندی کی گل فرینڈ ہے اور ایدی ہے تو اس کے بارے میں جاننا تو بنتا ہے اور اسی وجہ سے وہ لگی سے پوچھتی ہے چلو کیا میں تمہاری گل فرینڈ کے بارے میں جان سکتی ہوں کہ تمہاری گل فرینڈ کیسی ہے یا اس کا کوئی فوٹو بغیرہ یا کچھ چیزیں اب ایسے میں لگی اس سے کہتا ہے نہیں میرا جو فون تھا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے مجھے نہیں پتا کہ میں تمہیں فوٹو دکھا بھی پاؤں گا یا نہیں لیکن ہاں گل فرینڈ ہے میری اور بیسے ہم لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور یہاں تک بہت اچھی لڑکی ہے اور باہ خوبصورت بھی ہے اب ان ساری چیزوں میں جس طریقے سے لگی بہکتے ہوئے یا پھر رکھ رکھ کر کے چیزیں بولا تھا سبانہ کو لگتا ہے کہ بھائی لڑکا انوسینٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے اس کی جو یہ باتیں ہیں بتانے کی طریقہ ان ساری چیزوں سے اس کو لگتا ہے کہ معصوم کے ساتھ ساتھ بولا بھی ہے جس سے کہ جو لڑکی اس کو پسند کر دی یہ سچ موچ میں قسمت والی ہے اب ان ساری چیزوں کے ساتھ اب اس کو یہ چیزیں نہیں پتا تھی کہ لگی پیسے والا ہے یا نہیں لیکن ابھی جس طریقے سے سبانہ سوچ رہی تھی اس کو پیسہ میٹر نہیں کرتا تھا کیونکہ اس نے پیسہ اس کی جندییں بہت دے کر رکھا تھا اس کو بس ایک لڑکا جو کی اس کو پیار کرے اس کی بھاؤناوں کو سمجھے انہی ساری چیزوں کے جیسا کوئی بندہ چاہیے تھا اور ایسے میں لکی میں ابھی وہ جو خوبیاں دیکھ رہی تھی اور ساری اس کو دکھائی دے رہی تھی اور اسی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں اب اس کے دل کے اندر کچھ تو تھا جو کی باہر آنے کو تھا لیکن ابھی نہیں آ رہا تھا ساری چیزوں کے ساتھ اب یہاں پر لکی اور جو سبانہ تھے دونوں لوگ ایک دوسرے بیچ پہ جو کی ایک کنارہ تھا اب وہاں پر جاتے ہیں جس سے کی سائے دو لوگ کھوز سکیں اور ایسے میں اب وہ دونوں اس ریت کی کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے سمدر کنارے ریت میں جہاں پر کہ بہت ساری لوگ تھے بہت ساری پبلک تھی جو کی ان موسم کا اور اس سمدر کا جو لہنے تھی ان کا ناجارہ لیتے ہوئے اس کنارے پر آئے ہوئے تھے تو ایسے بہت ساری پبلک کو ادھر لکیے جیسے ادھر دیکھتے ہوئے کہ سائے جس کو کچھ پتا چلے اور اپنے دماغ کو تھوڑا ساندھ کرنے کے لیے باپیس سے ان چیزوں میں کھوچ ہوئا تھا جو کی یہ عام دنیا تھی اب ایسے میں یہاں پر دونوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے میں جو سابانہ کی کچھ مطر تھے جو دوست لڑکے وغیرہ جو اس کو پروپوچ کیا کر دیتے ان کا ایک گروپ تھا وہ بھی یہاں پر آیا ہوا تھا اور ایسے میں وہ سمدر کنارے جیسی ہی اب سابانہ کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھتے ہیں ان کے دل میں اور ان کے دماغ میں گصہ بھر جاتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ بھائی یہ لڑکا آخر کار سابانہ کے ساتھ مکھیہ سے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ لڑکی نے ابھی نہ تو اپنے کپڑے چینج کیے تھے اور نہ ہی اس نے کچھ بھی کیا تھا وہ جس طریقے سے پہلے تھا سیم کنڈیسن میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا کیونکہ جب صبح وہ نہ ہا رہا تھا نہ ہانے کے بعد اس نے اپنے کپڑے وغیرہ واس کرنے کے بعد اونی کپڑوں کو دوبارہ سے پہن لیا تھا اور اسی وجہ سے ابھی بھی وہ ویسے کے ویسا ہی دکھائی دے رہا تھا جس کی وجہ سے جتنے بھی سارے لوگ تھے ان لوگوں کو اب لکی کے اوپر گصہ بڑھا رہا تھا کہ اس پٹیچر کے ہاتھ میں یہ نوہی کوہی نور کا ہیرہ کیسے لگ گیا وہ لوگ گلت سمجھ رہے تھے اور اسی وجہ سے وہ لکی کے پاس آتے ہیں اور یہاں پر وہ سبانہ کو دیکھتے ہیں لیکن اب سبانہ کے ساتھ میں لکی تھا اسی وجہ سے اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے جس میں ایک انمول نام کا لڑکا تھا انمول یہاں پر جو سبانہ تھی اس سے کہتا ہے ارے تم نے بتایا نہیں تمہارا کوئی نیا دوست بھی ہے اور آکر تم بیچ پر ہی آ رہے تھے تو مجھے بتا دیا ہوتا ہمارے ساتھ میں بھی ہم لوگ پہنچ جاتے اب ایسے میں جو سبانہ تھی انمول سے کہتی ارے ایسا کچھ نہیں ہے یہ دوسرے سہر کا ہے اور میرا دوسرے سہر کا دوست ہے تو اس کا کوئی دوست ہے جو کی یہاں پر کھو گیا ہے اسی کو کھوجنے کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے اب ایسے میں جو انمول تھا اس کو لگتا ہے یہ جو لکی ہے یہاں پر چیز طریقے سے اپنے دوست کو کھوجنے کے لیے آیا ہے سو ان چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے اب ایسے میں لکی اس سے کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس نہ تو فوٹو ہے نہ ہی میں کسی طریقے سے یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا ہے یا نہیں ہے تو ابھی آپ لوگ میری ہیلپ کے لیے جو آپ نے پوچھا اس کے لیے سکری ہے لیکن آپ میری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں سو ایسے مجھے بندہ تھا انمول اب یہاں پر اس کو لگتا ہے کہ لکی کے اندر ایٹیٹیٹوڈ بھرا ہے اور وہ اپنی جو بھی چیزیں ہیں یا جو اپنی پرسنل لائف اس کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ سین نہیں کرنا چاہتا ہے سو اس کو لگتا ہے کہ اس بندے سے بات کرنا بیکار ہے اور یہ ان کے کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ وہ گریب تو بیسے ہی ہے اور اس کے ساتھ رہنے سے اس کو کیا ہی مل جائے گا اور جب تک سوانہ کا سوال تھا جب وہ لکی سے کوئی اس کا زیادہ مطلب ہے نہیں تو اس کو کیا ہی لینا دینا ہے جانے تو اس کو اور بیسے بھی انمول اپنے ہی دوستوں میں مست تھا اور یہاں سے سوانہ کو بھائی بولتی ہو یہاں سے تھوڑی دور جا کر کہ ایک چٹان تھی اس چٹان کی اوپر بیٹھ کر کے ان کی جو بیئر بغیرہ تھی لائے ہوئے ان کو وہ پینے لگتے ہیں اور انجوئے کر رہے تھے جو لگی تھا وہ سوانہ یہ دونوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس طرح سے سوانہ کے بال اب لگی کے چہرے پر اڑتے ہوئے آ رہے تھے آبا کی وجہ سے وہ بار بار اس چیز سے پریسان ہو رہا تھا اور اس کے بالوں کو ہٹاتے جا رہا تھا اب فائنلی جو دو چار بار سیم چیز ریپیٹ ہوتی ہے سوانہ یہ چیز نوٹیس کر رہی تھی اور دیکھ پا رہی تھی کہ لگی کس طریقہ اس کے بالوں کو آرام سے یہاں سے سیلہ تھی اور باپ اس سے پیچھے کر دے رہا ہے لیکن جیسی ہوا چلتی تھی پیسے اس کے بال اس کی چہرے پر جاتے تھے اب اس چیز کو یہاں پر جو انمول تھا وہ بھی دیکھ رہا تھا اور ایسے میں لگی جب پاچھے بار یہ چیز ریپیٹ ہوتی ہے تو اس بار سوانہ کے جو بال تھے ان کو لے کر اس کی جو بیک سائٹ اس کے کپڑے میں خسا دیتا ہے جس سے کہ یہاں پر اس کے جو بال ہے اس کے چہرے بننا ہے اب اس چیز کو جو انمول تھا وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس بندے نے جو سوانہ اس کی بیک سائٹ مطلب اس کی بیٹ کو ٹچ کیا ہے اور ایسے میں اس بندے کو لگتا ہے کہ بھائی یہ اس کا دور کا دوست ہے اور اتنا دیلیٹیو یا پھر اتنا ہے کہ وہ دوسرے کو اس طریقے سے ٹچ بھی کر سکتے ہیں سو ایسے میں اس بندے کو گصہ چڑ جاتا ہے اب ان لوگوں نے ڈرینگ تو اور لیڈی کر لی تھی اور ایسے میں اس کے جو دوست کے ان سے وہ کہتا ہے اس سالے کو نا مجھا چکھانا پڑے گا اور ہمارا جو ہیرہ ہے نا اس کو سائٹ کھانے کی کوسس میں لگا ہوا ہے اور اس کی اتنی حمد کہ یہ سبانہ کو ٹچ کر سکے کوئی بات نہیں چل اس کو مجھا چکھاتے ہیں اور ایسے میں وہ جو لوگ تھے جتنے بھی ان مول اور اس کے چار پانچ دوست وہ چار ہو جار ہو پانچوں اب یہاں پر آتے ہیں اور سیدھے ہی لگی کے پیٹ پر سے ایک لات مارتے ہیں جس سے لگی لڑکتے ہوئے آگے جا کر کے گرتا ہے اب ایسے میں جیسے میں اچانک سے لگی کو لات پڑی تھی اس کو پتہ ہی نہیں تا کہ ہوا کیا ہے اور سبانہ اچانک سے لگی کو سامنے گی رہا دیکھ کر کے یہاں پر پیچھے مڑھ کر دیکھتی اور ان مول سے کہتی ان مول تمہارا دیماغ خراب ہے کیا اب ایسے میں ان مول میں یہاں پر سبانہ سے کہتا ہے دیماغ میرا خراب نہیں ہے اس کا خراب ہے اور تم بھی اس کو کوپریٹ کر دی تو تم نے دیکھا نہیں اس نے کیا کیا یہ تمہارے بالوں کو تمہاری جو لوٹ ہیں ان کے اندر ڈال لاتا اور اس کو کس بندے کے ساتھ کس لڑکی کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے اتنی بھی اکل نہیں ہے اس کو تو نا میں مجھا چکھاتا ہوں اور اتنا کہتے ہوئے وہ باپی سے لگی کے پاس بڑھتا ہے اور اس کو پھر سے ماننے کی کوشش کرتا ہے لیکن لگی اس بار اس کے پنچ کو روک لیتا ہے اور یہاں پر انمول سکیتا ہے بھائی اور آخر کیا ہو گیا میں تم اس طریقے سے میں نے کیا کیا ہے اور تم مجھے ماننے کی کوششش کیوں کر رہی ہو اب ایسے میں انمول لگی کو دوبارہ سے دوسرے ہاتھ سے پنچ کرتا ہے اور اس ہاتھ کو بھی لگی روک لیتا ہے اور اب انمول بولتا ہے تجھے نہیں پتا میں تجھے کیوں ماتا ہوں اے وہ اپنے دوستوں کو ہی سارا کر دا تھا اور ایسے میں یہاں پر اب اس کے جو دوستیں وہ بھی سارے آ جاتے ہیں لگی کو ماننے کیلئے لگی تراند انمول کو چھوڑتا ہے اور تھوڑا پیچھے کسک جاتا ہے اور ان لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میں کھاں مکہ تم لوگوں سے لڑنا نہیں چاہتا ہوں یا دی تم لوگ سچمچ میں پھر فٹنا ہی چاہتے ہو تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا اب اس چیز کو جو یہاں پر سبانہ تھی وہ بھی سن رہی تھی اور اس کو جس طریقے سے لگی کی بوڈی یا جو چیزیں تھی ان کو دیکھ کر کے جو لاشٹ ٹائم لگی اس کو ملا ہوا تھا اب اس نے اس کو سمجھا تھا کہ یہ سمورہ آئے ہیں اور اسی وجہ سے اب یہاں پر لکی کا جو کچھ بھی ہونے والا تھا یہ فائٹ کیونکہ جو انمول تھا وہ بھی ایک اس کے کالج کا بہترین فائٹر تھا بوکسر وغیرہ کہہ سکتے ہیں اس ویسے میں یہاں پر اب جو سبانہ تھی اس کو لگتا ہے کہ انمول سے سائل لکی کا جیت پانا ایک طریقے سے ناممکن ہے لیکن پھر بھی یہ دی لکی اس سے جیتا ہے کیونکہ وہ بندہ سمورہ ہی ہے تو مجھے اس چیز کا پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ پرسن سچ مجھ میں اس کے بارے میں کچھ جاننے لائق ہے اور یہ دی ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر خامو خامے لکی کے اوپر اپنا ٹائم بیسٹ کر دیم اور اس کو مجھے جانے دینا ہوگا اب یہ نہیں ساری چیزوں کی کل کلگلوجن کو نکالنے کے لیے جو سوانہ تھی آرام سے کھڑی رہتی ہے اور یہاں پر اب لکی اور جو انمول تھے ان دونوں کی باتیں کنٹینیو ہوتی ہیں اور انمول کو جس طریقے سے لکی دھمکا رہا تھا اب یہاں پر وہ مسکراتا ہے اور لکی سے کہتا ہے تجھے کیا لگتا ہے کہ تُو کہیں کا ہیرو ہے اور تُو مجھ سے جیت جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا بچے تجھے ساید نہیں پتا کہ تیرا پنگا کس سے پڑا ہوگا ہے اور تیری تو میں اوہ حالت کروں گا کہ تُو اپنے آپ پر پست آئے گا کہ تُو نے گلتی سے اور انمول سے فائٹ کیوں لے لی اب جس طریقے سے وہ لکی کے سامنے اس طریقے سے باتیں کیا جا رہا تھا لکی اپنے من کے اندر مسکراتا ہے اور اس سے کہتا ہے اب چھوٹے آمو کہا میں نہیں فائٹ تُو لے رہا ہے اور ایسے میں آج موچھے تو کیا تجھے تیرے گھر والے بھی نہیں پہنچ آنے گے اب اس طریقے سے جو کی لکی اپنے من کے اندر سوچ رہا تھا اس کے جو دوست تھے اب یہاں پر لکی کو ماننے کیلئے پڑھتے ہیں اب ایسے میں جس طریقے سے باپس سے لکی کی جو فائٹ تھی ان پانچوں سے ہوتی ہے اور کچھ سیکنڈ لگتے ہیں کچھ سیکنڈ میں یہ جو چار لوگ تھے جو کی انمول کے دوست تھے وہ اس ریت میں دھول کھاتے ہوئے نظر آ رہے تھے انمول فائنلی اب لکی کے پاس بڑھتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سچ میں کیا لکی اتنا تیج ہے جو کہ اس نے سپ چار پنچ میں اس کے چاہ دوستوں کو ڈھیر کر دیا لیکن جو بھی تھا اس کے اندر جو اٹیڈی اٹھتا ہے اس چیز کو سو آف کرتے ہوئے اور لکی کو ماننا چاہتا تھا کیونکہ وہ سبانہ کے سامنے اور اپنی جو ہیرو گیری تھی اس کو ثابت کرنا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے اب یہاں پر اس کی جو فائٹ تھی لکی سے ہوتی ہے اس کے جو دونوں پنچ کو لکی باپس سے روکتا ہے اور اس کے پیٹ میں ایک کیک مارتا ہے جس سے وہ بندہ ہوا میں آتا ہے ہاتھوں کو چھوڑتی ہوئے لکی اس کی پیٹ میں دوسری کیک اچھل کے مارتا ہے اور وہ بندہ سیدھے جو پانی تھا سمدر میں جو اس کی لہرہ ہی دھرا رہی تھی ان کی اوپر جا کر کے گرتا ہے اور اس کی اب حالت دیس طریقے سے وہ رکھی تھی اس کے پیٹ میں ڈبل کی ایک ساتھ میں پڑی تھی جس کی وجہ سے اس بندے سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا اب ایسے میں جو سبانہ تھی اس کو لگتا ہے کہ بھائی اور لکی نے تو یہ جو گیم تھا کچھ ہی سیکنڈوں میں ختم کر دیا اور سچ موچ میں یہ بندہ بہت طاقتور ہے اور جیسا کہ اس نے بولا تھا کہ وہ ایک سمورہ ہے یا اس نے سوچا تھا وہ ساری چیزیں سچ ہیں اور یہ ریالٹی کا ایک سمورہ ہے اور اس طریقے سے دیئے جو بندہ ہے لگی یہ دیئے سمورہ ہے تو اس کے ساتھ میں دیئے رہے گی تو اس کو کچھ نہ کچھ تو جانکاری اور پتا چلے گی ان لوگوں کے بارے میں اس سمپردائے کے بارے میں اور اس سمورہ ہے رہتے کہاں ہیں بنتے کیسے ہیں اور ان کی ٹریننگ وغیرہ ان ساری چیزوں کے بارے میں سو نئی نئی چیزوں کو جاننے کا سوق سابانہ کو بچپن سے تھا اور ایسے میں وہ بہت ساری جگہوں پر گھومتے پیتے بھی رہا کر دیتی اور نئی نئی چیزوں کے بارے میں جانتی بھی رہا کر دیتی ابھی دار انمول اس طریقے سے مار کھایا تھا لکی اور سابانہ یہ دونوں لوگ اب یہاں سے نکل لیتے ہیں اور انمول اب یہاں پر انمول اپنے دوستوں کے ساتھ میں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوتا ہے اور اس کے جو پتا تھے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بیٹے کو کسی نے بجا لائیا ہے اور اسی وجہ سے اب یہاں پر اس بندے کی حالت خراب کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کے پاس گورنمنٹ کی بھی باور تھی اور پیسہ بھی تھا اور جس بجنس اور جس چیزوں سے جیسے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا تو پھر لگی ان کے سامنے کیا ہی تھا اور اسی وجہ سے وہ لوگ اس طریقے سے یہاں پر اس سیٹی میں دب دبے کے ساتھ راہ کرتے تھے آج ایسا کوئی پرسن آیا تھا جنہوں نے انمول کو ہاتھ لگایا ہو اور ایسے میں اب یہ بات تھوڑی آر ایکسٹائی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے جو انمول کے ڈیڑھ تھے اپنے کچھ لوگوں سے جو کہ یہاں پر دون یا گنڈے وغیرہ جنہوں نے بیل پر یا پھر کسی طریقے سے ان کو باہر نکالا تھا ان کی کیسے باقی ساری چیزوں کو سول آؤٹ کرتے ہوئے تو ان کی پہنچان بہت دور دور تک بڑے بڑے گنڈوں سے وہ رکھی تھی اور ایسے میں ان لوگوں کو کال کرتے ہیں اور جو لگی تھا اب اس کا جو کام تھا اس کو تمام کرنے کیلئے بول دیتے ہیں اب یہاں پر ایک جو گروپ تھا ان لوگوں کا بہت سارے لوگ تھے جو کی ان میں سے پندرہ بیس لوگ جو کی لگی کو ماننے کیلئے اس کے جو کرمینل لوئر جو کی ان مول کے ڈیڑھ تھے انہوں نے بہت لکھا تھا سبب سارے لوگ یہاں پر لگی کا بیٹ کرتے ہیں کیونکہ ابھی وہ فلال کیلئے سوانہ کے گھر میں تھا اور ایسے میں جو کرمینل لوئر تھا وہ بالکل بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ سوانہ کے ڈیڑھ سے جو یہاں پر لکی ہے اس کی وجہ سے ان کی کسی طریقے سے دوسمنی یا کسی طریقے سے ان کے ریلیشن میں کچھ بھی ان بن بنے اور اس کی وجہ سے اب یہ چاہتے تھے کہ لکی جیسی جو سوانہ ہے اس کے گھر سے باہر نکلے تب جا کر کے پھر ان کا گیم اوبر کرنا ہے اور ایسے میں جو لوگ تھے اب یہاں پر سوانہ جو بلا تھا اس کے باہر سائیڈ میں جتنے بھی چائے کی ٹپنی تھی یا جو ریسٹورنٹ تھے یا جو جوس کی دکانیں تھیں یا جو کچھ بھی تھا ان ساری جگہوں پر وہ لوگ پھیل چکے تھے اور کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ کر رہا تھا اب یہاں سوانہ اور لکی دونوں لوگ اپنے گھر پر آ چکے تھے اور جتنی بھی جگہ ہیں آج انہوں نے کھوجی تھی کہیں پر بھی انہیں مایا نہیں ملی تھی انہوں نے مایا کا کوئی ہنٹ ملنا تھا اب ایسے میں لکی سوانہ کے ساتھ یہاں پر رات کو آتا ہے اور اس کا جو گھر تھا وہ دینر کرتے ہوئے اب یہاں پر اس سوانہ لکی کو سارے لوگوں سے انٹیڈیوز کرواتی ہے جو اس کی فیملی ممبرز تھے اس کے انکل آنٹی اس کی موم ڈیڈ اور اس کا ایک چھوٹو سا بھائی تھا جس سے ان سارے لوگوں سے وہ یہاں پر انٹیڈیوز کرواتی ہے کہ یہ بندہ لکی اور یہ میرا دوست ہے اب جس طریقے سے لکی کی حالات تھے ان ساری چیزوں کو دکھ کر کے جو فیملی تھی یہاں پر ان کو تھوڑا سا اکورٹ فیل ہو رہا تھا اور ایسے میں وہ لوگ ایک طریقے سے لکی کو دیکھ رہے تھے لیکن جو سوانہ کے ڈیڈ تھے وہ ان ساری چیزوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ سامنے والا پرسن کون ہے وہ کس طریقے کا لباس یا گیٹ اپ رکھتا ہے اس کے پاس اتنا بڑا ایمپائر ہونے کے باوجود سو وہ چیزیں انہوں نے بہت بار دیکھیں تھے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو پرسن سامنے سے جیسا دیکھتا ہو وہ ایسا اندر سے نہ ہو اور اسی وجہ سے وہ اس چیز سے زیادہ اتفاق نہیں رکھتے تھے اور اسی وجہ سے سوانہ کے ڈیڈ اب یہاں پر سوانہ کو مانو اس نظر سے دیکھی نہیں رہتے اور وہ لکی کے بارے میں اب اور ایکسٹر چیزیں جاننے کی خواہش رکھتے تھے تب ہی سوانہ آگے بولتی ہے ڈینر کرتے ہوئے کہ ڈیڈ یہ جو لڑکا ہے یہ میرا دوست ہے اور ایک سمورائے ہے اب اس چیز کو سننے کے بعد جو باقی سارے لوگ تھے جو ابھی لکی کے بارے میں انگینت چیزیں سوچے جا رہے تھے ان کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں کوئی بندہ سمورائے کیسے بن سکتا ہے اور یہ سچمچھ کا سمورائے ہے تو اس کے چہرے پر یا اس کے ہاتھوں پر کہیں پر بھی کوئی بھی ویسے نسان کیوں نہیں ہے جیسے کہ ہر ایک سمورائے کے چہرے پر نسان ہوتے ہیں وہ لوگ جس طریقے سے کہیں نہ کہیں ان کی باڈی میں کٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کی آنکھیں کسی طریقے سے الگ دکھائی دیتی ہیں اور ان کا جو چہرہ یا ماسک یا ان کے جو کان وغیرہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ سارا کچھ لگی کی باڈی میں ایسے کیوں نہیں ہے اور اسی وجہ سے ان لوگوں کو لگتا ہے کہ سوانہ اس کو جو لگی ہے اس نے بے وکوب بنایا ہے اور یہ ساری باتیں اس کے دماغ میں بھر دی ہیں کہ وہ سمورائے ہیں باقی ریالٹی میں بندہ سپیک ہے اور یہاں پر وہ سوانہ کو بے وکوب بنانا چاہتا ہے کیونکہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے اور اسی وجہ سے اس نے جو کی سوانہ اس کو بھوکلایا ہے اب ان ساری چیزوں کو اس کے جو انکل آنٹی اور جو ساری لوگ تھے وہ سوچ رہے تھے لیکن جو سوانہ کا چھوٹا بھائی تھا وہ لگی کے بگل میں بیٹھا ہوا تھا اس ڈینر کو کننے کیلئے اور وہ چھوٹو جس کا نام کے مونٹو تھا مونٹو یہاں پر لگی سے کہتا ہے کہ لگی بھائی اور آپ مجھے ایک بات بتاؤ گے جب آپ سمورائی کی ٹریننگ کرتے ہو اب آپ جنگل میں رہتے ہو کہ گھر پر کرتے ہو اب ایسے میں جو لگی تھا یہاں پر مونٹو سے کہتا ہے میں ایسے تو اب مجھے ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے لیکن کبھی کبھی میں ٹریننگ کے لئے کرتا ہوں تو مجھے اب چاہے کہیں پر بھی چاہے گھر ہو یا جنگل ہو جہاں پر بھی جگہ مل جاتی ہے اس میں اس چیز کی پریکٹس کر لیتا ہوں حالانکہ میری جو بھی ٹریننگ سے وہ پوری ہو چکی ہیں اب ایسے میں لگی کو ٹریننگ کی اس بات سے دھیان آتا ہے کہ اس کے اندر جو انرجی تھی اس نے اس کو کہا تھا کہ تمہیں ابھی بھی پریکٹس کرنی ہے تمہارے جو کورس ہیں وہ حالانکہ ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں لیکن ان کو اب الگ لیبل پر لے کر جانے کے لئے تمہیں اور جاتا محنت کرنی ہوگی اب اسی چیز کی وجہ سے جو لگی تھا یہاں پر اس نے جو کچھ بھی اس کی پاوست تھی کور کے اندر سے کیا کچھ اس کو حاصل ہونے والا تھا ان ساری چیزوں کو سوچتے ہوئے لگی اپنے من کے اندر سوچتا ہے کہ چلو اور اگر میں اپنی اس ساری پریکٹس کو کمپلیٹ کر پاؤں تو ساید میں مایا کو اور بڑی آسانی سے کھوج پاؤں گا اور اسی وجہ سے وہ جو بندہ تھا اب یہاں پر باپی سے اس جس طریقے سے اپنے اتحان میں تھا تب ہی تک جو منٹو تھا لگی سے کہتا ہے لگی بھائی وہ رسگلہ دینا جڑا اب اسی میں وہاں پر رسگلے جو رکھ کے ہوئے تھے اب یہاں پر وہ لگی کو پاس کرنے کے لئے بولا تھا اور اسی میں لگی وہ جو باؤل تھا جس میں کی اور رسگلے تھے وہ یہاں پر منٹو کو پاس بھی کر دیتا ہے اب منٹو دو چار رسگلے اٹھاتا ہے اور لگی سے کہتا ہے کہ بھائی آپ بھی کہو بہت میٹھے ہوتے ہیں اب اسی میں جس طریقے سے یہاں پر وہ لگی کو بولا تھا لگی اس سے کہتا ہے نہیں چھوٹو تم کھاؤ اور میں کھا لوں گا اب اسی میں سارے لوگ جس طریقے سے ساری چیزیں دیکھ رہے تھے ہاں پر جو سابانہ کے ڈیڑھ تھے وہ یہاں پر سابانہ کو دیکھتے ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں ابھی جس طریقے سے لگی نے ساری چیزیں کہیں ہوئی تھی جس طریقے سے اپنے من کے اندر سوچ رہا تھا تو ان کو ایک ڈاوٹ تھا کہ سائد اور کہیں نہ کہیں لگی سابانہ کو بے حقوق بنا رہا ہے کیونکہ جیسا لگی دیکھتا ہے ویسا ہی ہے اور اورجنالٹی میں جو کچھ بھی میں سوچ رہا تھا ویسا کچھ نہیں ہے کیونکہ ایدی ایسا ہوتا تو پھر اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں تھی اور ایدی لگی سوچ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر ضرور چل رہا ہے اور وہ کیا ہے وہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ سابانہ ان کی ایک لوٹی بیٹی تھی اور ایسے میں جو سارا کچھ جس طریقے سے سابانہ کے بعد منٹو اور ان لوگ دونوں لوگوں میں ان کی جو پروپٹی تھی ان کو دیوائیڈ وغیرہ کرنے کا ایدی چانس ہوتا تو پھر ایسے میں سابانہ اپنی جندگی کسی ایسے پرسن کے ہاتھ میں سوپنے جا رہی تھی جس کا کی خود کا ٹھکانہ نہیں تھا اور اسی چیز کا ڈر ہمیشہ سے سابانہ کے ڈیٹ گرہا کرتا تھا اب ایسے میں جو یہاں پر سابانہ اور یہ سارے لوگ تھے وہ ڈینر کر لیتے ہیں اور یہاں پر اب لکی اور یہاں پر سابانہ اپنے اپنے کمروں کو جانے کیلئے ریڈی تھے تب ہی تک جو سابانہ کے ڈیٹ تھے وہ سابانہ سے کہتے ہیں بیٹا مجھے تم سے دو میٹ بات کرنی ہے اکیلے میں اب ایسے میں سابانہ یہاں پر لگی سے کہتی کہ تم چلو اور میں کچھ دیر میں پھٹ آتی ہوں اب ایسے میں یہاں پر لگی تھا وہ اپنے کمرے کیلئے ربانہ ہو چکے تھا سارے لوگ وہ اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور یہاں پر جو سابانہ کے ڈیٹ روم تھا وہاں پر سابانہ پہنچتی ہے اور یہاں پر سابانہ اپنے ڈیٹ سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوگا ڈیٹ اب ایسے میں اس کے جو ڈیٹ تھے یہاں پر سابانہ سے کہتے ہیں کہ بیٹا اور یہ لڑکا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے ابھی سابانہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کی پچھلے ٹائم میں لگی اس کو کیسے ملا تھا اور ابھی لگی اس کو کیسے ملایا اس نے جو کچھ بھی دیکھا سنا تھا ان ساری چیزوں کے بارے میں اب یہاں پر اپنے ڈیٹ کو ایکسپلین کر دیئے اور ایسے میں اب یہاں پر جو سابانہ کے ڈیٹ تھے ان کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ہاں ایدی اس کی بیٹی نے اتنا سارا کچھ دیکھا ہے تو ایک بار اس کو بھی اس چیز کی اوپر بھروسہ کرنا چاہیے اور جو کچھ بھی ایدی دینر ٹائم میں ہوگا تو اس کے دل کا بہہم ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہو ایسا نہ ہو ریالٹی کچھ اور ہو تو جو کچھ بھی چیزیں اس کو ایک بار خود سے چیک کرنی چاہیے اور ایسے میں وہ سابانہ کو ہستے ہوئے آن سے کہتے تھا ٹھیک ہے اور جاؤ اور کوئی دکت نہیں مجھے تو بس یہی کنفرم کرنا تھا کہ تم نے جس بندے پر ایکین کیا ہے وہ کنفرم تم نے اس چیز کے بارے میں کیا بھی ہے یا پھر نہیں کیوں کی جس طریقے سے تم جانتی ہو آج کی دنیا کس طریقے کی ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کی پیسے کو دیکھ کر کے اور کچھ بھی کرنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ لڑکا بھی اسی طریقے کی کیٹیگری میں آتا ہو سبانہ یہاں پر اپنے دیڑ سے کہتی ایسا کچھ نہیں ہے لگی بہت اچھا لڑکا ہے اور جہاں تک کہ میں نے اس کو بھی سمجھا ہے میری یہ سمجھ سے بھی زیادہ اچھا ہے تو آپ کو دیرے دیرے خود بھی پتا چل جائے گا لیکن میں مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر کتنے دن رہے گا یا پھر نہیں رہے گا کیونکہ اس کا ایک دوست ہے جو کی ایک لڑکی ہے اور اس کی گلفرینڈ ہے تو سائے دکھ ہو گئی ہے یا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کے دل میں اس کے لئے بہت زیادہ پیار اور درد دونوں چیزیں ہیں جس کو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ایسے میں میں جانتی ہوں کہ ایسے میں اس بندے کو جو کی اس کی گلفرینڈ ہے سائے نہیں ملی تو کچھ زیادہ ہی دیپریسن میں چلا جائے گا تو ایدی آپ اس کی ہیلپ کر سکیں تو مجھے بہت اچھا لگے گا اب ایسے میں جو سامانہ کے ڈیٹھ تھے وہ یہاں پر ان کی بیٹی لگی کے لئے ہیلپ مانگ رہی تھی اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ اب تو جو سامانہ کے ڈیٹھ تھے جب ان کو یہ چیز پتا چل چکی تھی کہ لگی کی اور لیڈی گرل فرینڈ ہے تو ان کو کیا ہی لینا دینا تھا کیونکہ سامانہ کی لائف اب کلیر تھی لگی کی لائف سے تو ایسے میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا تو یہاں پر وہ سامانہ سے گیتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اور اید ہی ہو سکے تو اس لڑگی کا کوئی فوٹو وغیرہ ہے تو مجھے دے دو اور مجھ سے جو کچھ ہی بنے گا میں اس کے بارے میں ساری کچھ ڈیٹیل یا کچھ مجھے جانکاری ملتی ہے تو پھر میں بتا دوں گا اور اپنے لوگوں کو بھی اس کام پر لگا دوں گا اب اتنا کہنے کے بعد جو سامانہ کے ڈیٹ تھے یہاں پر سامانہ کو گوڈ نائٹ بول دیتے ہیں سامانہ یہاں سے نکل لیتی ہے لکی کی روم میں جانے کے لیے کیونکہ ابھی اس سے اس کو بات چیت کرنی تھی اور اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم بھی اسپینڈ کرنا تھا اور اسی وجہ سے ابھی جو دونوں لوگ تھے لکی یہاں پر سامانہ کے روم میں پہنچتی ہے اور روم میں نہ جاتے ہوئے اب لکی سے وہ یہاں پر کہتی ہے کہ یہاں پر تھوڑا اچھا فیل نہیں ہو رہا یادی تم چاہو تو ہم لوگ باہر چل سکتے ہیں گارڈن میں گھومتے ہوئے بات کریں گے تھوڑا واک کرنے کے بعد پھر لوگ یادی تمہاری مرجی ہے تو اب ایسے میں جو لگی تھا یہاں پر سامانہ سکتا ہے تو ہاں کیوں نہیں اور بیسی بھی مجھے کھانے کے بعد واک کرنا تھوڑا مجھے بھی پسند ہے تو یہاں پر کچھ جگہ تھی کچھ لواری کچھ فول وغیرہ لگے ہوئے تھے تو وہاں پر ٹھہلتے ہوئے واک کرتے ہوئے گھومنے لگتے ہیں اب جس طریقے سے دونوں لوگ گھوم رہے تھے اب یہاں پر سامنے جہاں پر کی یہ لوگ جو کہ یہاں پر ابھی اس بکیل نے بھیجے ہوئے تھے وہ ابھی بھی ویٹنگ لسٹ میں تھے کہ کیسے اور کب بھی جب بھی اس کا من کرے لکی باہر نکلے تب اس کا گیم بجایا جائے اور یہ دی رات کو لگڑ بجے تک لکی باہر نہیں نکلتا ہے تو یہاں پر جس طریقے سے سبانہ کے پوری فیملی کا روٹین تھا لگڑ بجے تک ادھیکانس لوگ سو جایا کرتے تھے اور ایسے میں کچھ ووڈی گارڈ وغیرہ تھے وہی جاگتے تھے صبح انہی کا کسی کا گیم بجانا تھا اور یا پھر ان کو بھی خس کرتے ہوئے لکی کو کرتے ہیں اب یہاں پر سبانہ لگی سے پوچھتی ہے کہ فرس ٹائم تم مایا سے کیسے ملے تھے اور ان ساری چیزوں کے بارے میں لگی سبانہ کو بتاتا ہے اور یہاں پر ان کو ایک آدھا گھنٹہ یہاں پر ووک کرنے کے بعد اب یہ دونوں لوگ یہاں سے باپیس جانے لگتے ہیں اپنے کمروں میں اب یہاں سے جو دونوں لوگ سو چکے تھے اور رات کو سچمچ میں بارہ سے ساڑھے بارہ بچ جاتے ہیں اب جیسے جیسے ٹائم بیٹھتے جا رہا تھا جو گنڈے یہاں پر انمول کے ڈیڈ نے جو کی باکیل کرمینل ہوئے تھا اس نے بیجے ہوئے تھے اب وہ لوگ اپنا کام کرنا شروع کرتے ہیں جیسی دات کا سمجھ پورا ان کو ٹائم ہو جاتا ہے بلک کرر کے ٹاول تھے جو کہ انہوں نے اپنے چہرے پر بانھ لئے تھے بغیرہ تھے انہوں نے کسی اسپلے سے بے خس کر دیا تھا اور ایسے میں کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ ان کے گھر کے اندر کوئی غصہ ہوا ہے لیکن جو لکی تھا اس کو نید نہیں آ رہی تھی کیونکہ جس طریقے سوہب انرجی کو یا جن چیزوں کو وہ ایک سوپ کر سکتا تھا اس بیس پر سو سکتا تھا جاک سکتا تھا اور جس طریقے سو اس کی چیزیں تھیں وہ اور ایکسٹر کام کر رہی تھی کیوں پر لیٹا ہوا سوچ رہا تھا کہ مایا اور آکے تم کہاں ہو میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں اور مجھے ساج مجھ میں تمہاری بہت یاد آ رہی ہے اور کتنے دن اور کچھ تو ہنڈ دو جس سے کہ مجھے پتا چل سکے کہ آکے تم ہو کہاں تب ہی تک اس کے اندر جو انرجی تھی اب بولتی ہے ایسے تو بہت آپ پڑے ہی رہو گے اور آپ کو کبھی پتا نہیں چلے گا میں نے آپ کو بولا تھا وہ چیز بھی کر پاؤ گے تو بس کم سے کم آپ کو پریکٹیس کرنی ہے ایسے آپ صحیح سے کرو گے تو لیکن آپ یہاں پر لکی تھا اس کو لگتا ہے کہ کوئی سوتے ہوئے پریکٹیس کیسے کر سکتا ہے اب یہاں پر وہ جو بول تھی ہے انرجی بول اب یہاں پر لکی سے کہتی کہ ہو سکتا ہے اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے ایسے آپ چاہو تو آنکھیں بند کر کے بھی ایک دم سٹیک نسانہ لگا سکتے ہو جو کہ آپ نے بہت بار دیکھا بھی ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو پریکٹیس سے اتنی چیزیں پتا چل جاتے ہیں کہ آنکھیں بند کرنے کے بعد بھی ان کا نسانہ سٹیک لگتا ہے جیسے کہ آپ مان لو ایک اندھا آدمی ہے ایدی اس کو ایک گھر میں چھوڑ دیا جائے تو اس کو اپنے پریکٹیس کے حساب سے یہ پتا ہو جاتا ہے کہ کونسی چیز کیا ہے کہاں پر رکھی اور کتنے قدم پر کونسی چیز کام کر رہی ہے تو وہ انتہ ہونے کے باوجود بھی پرفیکٹ لیے اپنے کام کو کر پاتا ہے مطلب وہ دیکھ پاتا ہے یہی چیز ہے جو کی پریکٹیس سے آتی ہے تو آپ کو بھی وہی چیز کرنی ہے ایدی آپ کر پاؤ تو اور ایسے میں جیسے جیسے آپ اس کو کرتے جاؤ گے آپ کی انرجی پاوس ان چیزوں کو ڈیولپ کرتے جائیں گی اور بڑھتے بھی جائیں گی اور زائد جہاں تک کی جس مایا آپ کی جو میڈا میں ان کے بارے میں آپ سوچ رہے ہو ان کو بھی آپ ایجلی سارچ کر پاؤ گے ان کی جو اندر ہے دی کسی طریقے کی انرجی یا کسی طریقے کی جو اپنا جو اپنا جو اونک ویریر ہے اس بیو کو بناتے ہوئے آپ کسی بھی پرسن کو کھوچ پاؤ گے کہ وہ کہاں پر ہے اب اس چیز کو سننے کے بعد جو یہاں پر لگی تھا اس کو لگتا ہے کہ بھائی اور ہی سونے کی ننوٹنگ کی تھی جو کی بیٹھتے جب بیٹھ پر لیٹھتے ہوئے وہاں نے سوتے ہوئے اس چیز کو کننے کی کوسیز کرتا ہے اور جیسے میں ابھی سویا بھلے ہی نہیں تھا لیکن اب وہ سوتے ہوئے کہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایسا سچ میں ہوتا ہے اور اپنا اس کا جو فوکس تھا اس نے پوری طریقے سے اپنے آپ میں کر رکھا تھا اب جیسی لگی فوکسٹ کرتا تھا اس جگہ پہ جہاں پر کے بیٹھ کر رہے یا لیٹ کر رہے کہ ایسی وہ فوکس کرنا شروع کرتا تھا وہ ہوا میں فلوٹ ہونا شروع ہو جاتا تھا اور ایسے میں ابھی جس نے ایسی جیسی اس نے اپنے اس چیز کو فوکس کیا تھا وہ ہوا میں فلوٹ ہوتے ہوئے اس بیٹھ سے تقریباً پانچ یا دس فٹ دوری اونچائی پر تھا مانو جس طریقے سے وہ ابھی فلوٹ ہو رہا تھا اب یہاں پر وہ جو لوگ جو کہ یہاں پر اس کرمنل لوئر نے بھیجی ہوئے تھے ان لوگوں کو وہ لوگ اب یہاں پر لگی کے روم میں انٹری کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ لوگ یہاں پر جس طریقے سے اس کے بیٹھ پر دیکھتے ہیں وہ اس روم میں دیکھتے ہیں لیکن لگی کا کہیں پر بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور ان لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی اتنا سا روم ہے اور اس کے بعد اس گھر میں سے وہ گیا کہاں ان کو لگتا ہے کہ زیاد بالکنی میں ہوا وغیرہ کھانے گیا ہوگا اور اسی وجہ سے وہ لوگ اب وہاں پر دیکھنے لگتے ہیں لیکن تب ہی تک ایک جو بندہ تھا اس کی نجر اوپر پڑتی ہے اور جس طریقے سے وہ لگی کو ہوا میں پھلوٹ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اس کو لگتا ہے کہ بھائی انہوں نے گلت بندے سے پنگا لے لیا ہے اور یہ تو انسان ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ہوا میں دیکھو کہ اس طریقے سے لٹکا ہوا ہے اب اس کے پسینے کے ساتھ ساتھ اس کا جو پجامہ تھا وہ بھی گیلہ ہو چکا تھا اور وہ بگل بالے اس کے دوست کو اس طریقے سے کندے پر ہاتھ سے بڑے آرام سے مولیاں گھوماتے ہوئے اس آرہ کرتا تھا کہ بھائی اوپر دیکھ اوپر اب اسیموں جو دوسرا بندہ تھا وہ بھی اوپر دیکھتا اس کی بھی وہی حال ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو لوگ تھے جس طریقے سے بھی در رہے تھے انہوں کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کیا دیکھ لیا ہے اور اسیموں کا جو لیڈر تھا سیم ریکوارمنٹ اب یہاں پر وہ جو دوسرا بندہ تھا اپنے بوس کو گندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بتاتا ہے اب اسیموں کا جو بوس تھا وہ دیکھتا ہے کہ لگی ہوا میں لٹکا ہوا ہے اور اس بندے میں ایسا کیا ہے جس سے یہ ہوا میں اڑھ رہا ہے اب یہاں پر وہ اس بیٹ پر پہنچتا ہے اس کے نیچے ہاتھ ادھر ادھر ہلاتا ہے چیک کرنے کیلئے کہ سائد ہیں ہاں سے کوئی کنیکشن تو نہیں ہے اور اوپر کی طرف دیکھتا ہے چاروں سائد کی کسی رسی سے بھی لٹکا ہو سکتا ہے لیکن جب ان لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اب یہاں پر وہ جو بوس تھا اب اس لکی کی اوپر بھڑکتے ہوئے یہاں پر چلاتے ہوئے کہتا ہے ابے ہو اور یہ کون سا جادو تو کرتا ہے تجھے کیا لگتا ہے تیری اس میجک ٹرک سے میں در جاؤں گا ایسا کچھ نہیں ہونے والا نیچے آجا وہ تیری موت تیرے سامنے کھڑی ہے اب جس طریقے سے لکی کے روم میں آ کر کے بندے اس طریقے سے بات کر رہے تھے اس کا جو فوکس تھا ابھی اس نے کرنا ہی شروع کیا تھا لیکن ان لوگوں کے آنے کی بجے سے اب وہ دھیان کیندید ہونے کی جگہ ٹوٹ جاتا ہے اب جیسی ان کا دھیان ٹوٹتا ہے اب یہاں پر لکی باپیس سے اس کے بیڈ کی اوپر دھرام کر کے گرتا ہے اس کے بجے سے یہ جو لوگ تھے وہ جو اور جو سے ہسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو یہ کوئی میجک ٹرک کہتا تھا لیکن وہ صحیح طریقے سے پاپوم نہیں ہوئی جس کی بجے سے دھرام کر کے گر گیا ابھی اس چیز کو لکی یہاں پر دیکھتا ہے اور ان لوگوں سے کہتا ہے کہ آکی تم کون ہو اور یہاں پر میرے روم میں کیا کر رہے ہو اب اسیم وہ جو بندہ تھا جس طریقے سے ابھی اس جگہ پر آیا ہوا تھا وہ لکی سے کہتا ہے تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں اور تمہیں یہاں پر جو اس نے بھی رکھا ہوا ہے تم اس کا سگریہ کرو کہ اس کی وجہ سے تم نے ابھی جو چھ گھنٹے بیٹھائے ہیں وہ اس کی دین ہے جس سے کہ تم ابھی تک جندہ ہو نہیں تو تم تو کب کیوں پر پہنچ چکے ہوتے ہیں اب میری بات تھیان سے سنو اور میں اس گھر کے اندر کچھ گلہ یا پھر کسی طریقے کی آواج نہیں چاہتا ہوں جس کی وجہ سے تم میرے ساتھ کوپریٹ کرو اور باہر چلو کیونکہ میں تمہیں یہاں پر ماننا نہیں چاہتا تو کیا کہتے ہو یہاں پر ماننا ہے تو پھر کون خرابہ ہوگا اور اس روم کا حلیہ بگڑ جائے گا جو کہ ہمیں ریلی ہے اور اس روم کے اور اس پریوار کے لیے تھوڑا سا اچھا نہیں ہوگا تو جیسی تمہاری مرچی اب ایسے میں لکیوں لوگوں سے کہتا ہے صحیح ہے یہ آئیڈیا بھی اچھا ہے یہ روم بھی خراب نہیں ہوگا تو باہر ہی چلتے ہیں چلو دیکھتے ہیں کیا ہوگا اب یہاں سے یہ جو لوگ تھے جو وینڈو تھی لکی سیدھے یہاں سے جمپ مارتا ہے وہ اس وینڈو سے باہر پہنچتا ہے اب یہ لوگ تھے وہ بھی گنڈے ایک دم دھانسو با لیتے انہوں نے بھی بہت ہیوی ہیوی چیزیں کی ہوئی تھے اسی وجہ سے وہ بھی اس وینڈو سے جمپ مارتے ہوئے سیدھے نیچے پہنچتے ہیں اب یہاں سے اس گارڈن سے گروز کرتے ہوئے جو اسٹریٹ تھی اب اس روڈ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر کیا بھی لکی اور جو لوگ تھے اب سارے کے سارے یہاں پر جو کیا بھی اور ایکسٹر لوگ تھے جنہوں لوگوں نے ابھی اندر آنے کے بعد اور باہر بھی پیدا دیا ہوا تھا وہ سارے لوگ بھی اب لکی کو گھیل لیتے ہیں اور ایسے میں اب یہاں پر لکی اکیلا کھڑا ہوا تھا اس میمنے کے بچے کے جیسا جس کے کے سامنے بہت سارے بھیڑی ہے گھتے اس کو گھیر کر کے کھڑے ہو رکھے ہو اب ایسے میں جو لکی تھا یہاں پر اس لیڈر سے جو کیا بھی اندر بات چیت لکی سے کرتا تھا اس سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے صرف ایک چیز بتاؤ کہ آخر کار تم مجھے ماننا کیوں چاہتے ہو تم لوگ ہو کون باقی مجھے کسی چیز کی ٹینسن نہیں ہے اب ایسے مجھے بندے تھے یہاں پر دلند ہی کہتے ہیں تمہیں انمول پتا ہے نا انمول بابا تم نے آج سوہم ان کی ساتھ کچھ بتتمیج کی تھی تو بس انہی کا ایک گپٹ ہے جو کہ ہم لوگ تمہیں دینے آئے ہیں اب ایسے میں لکی سمجھ جاتا ہے کہ وہ سابانہ کے ساتھ میں جو کہ وہاں پر بیچ پر ہوا تھا وہی بندہ ہے اور یہاں پر اس سٹی کے اندر باقی تو کسی پرسن سے ملا بھی نہیں ہے ایسے میں لکی کہتا ہے کوئی بات نہیں یہ تو نارمل سی چیز ہے جو کہ جہاں بھی میں جاتا ہوں تو یہ ہوتا ہی ہے میرے ساتھ میں کوئی بات نہیں تم بھی آجاؤ اب ایسے میں جو یہاں پر یہ لوگ تھے وہ سارے کے سارے اب لکی اوپر اٹیک کرنے میں الگ الگ طریقے سے جس طریقے سے لکی نے جم کیا تھا اور ہوا میں فلوٹ وغیرہ ہو رہا تھا وہ ساتھ ہی ساتھ انمول نے ان لوگوں کو بتا بھی دیا تھا کہ کس طریقے سے لکی کہ انہیں اپنے اس کے جو دوست تھے اس نے کچھ ہی سیکنڈوں میں ان کو ڈھیر کر دیا تھا ان ساری چیزوں کی جب ان لوگ وہ جان کھری تھی تو وہ سارے لوگ اپنے ڈنڈے ہتھیار جو ویپنس کچھ تلوار ہیں وغیرہ تھی کچھ چین وغیرہ تھی ان چیزوں کو لے کر کے کسی نے اپنے ہاتھ میں وہ جو چیزیں تھے جس سے کہ بوکسنگ وغیرہ کرتی وہ سامنے والے لوگ گلپس وغیرہ ان ساری چیزوں کو یوچ کر رہے تھے لکی کو ماننے کے لئے اور اب وہ لوگ جیسے جیسے لکی کو ماننے کے لئے آگے بڑھتے ہیں جو پہلا بندہ تھا وہ لکی کے پاس پہنچتا ہے اور اس کے موہ پر ہٹ کرنے کیوں کوسیز کر دیا تھا دیکھنے میں اس کی جو بوڈی تھی تقریباً سو سے ایک سو دس کلو کے بیچ میں رہی ہوگی کیونکہ وہ بھاری بھر کم سا تھا اب ایسے میں جس طریقے سے اس نے پنچ لکی کی بوڈی کی پرماننے کی کوسیز کی تھی وہ اپنی مسل اور اپنی پاور جو اس کی طاقت تھی اس کا سو آف کرتے ہوئے لکی پر ہٹ کر رہا تھا لیکن لکی کچھ نہیں کرتا اس کی جو دو انگلیاں تھیں اب جس طریقے سے وہ سائد پرانے روپ میں تھا اور یہاں پر جو سامنے والا بندہ تھا اس کی پیٹ میں دونوں انگلیاں مارتا ہے اور اپنی انگلیاں کو گھوما دیتا ہے جس طریقے سے انگلیاں کو یہ بندہ سچوچ میں کوئی بھوٹ تو نہیں ہے کیونکہ ابھی جو کچھ بھی انہوں نے دیکھا تھا ان کی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے وہ جو ہیوی بھار کئی بھاری بھار کم سا جو بندہ تھا کبھی بھی کسی کو پنچ اس نے دی مارا ہوا ہوتا تھا تو جو سامنے والا بندہ رہتا تھا ایک ہی پنچ میں جادہ تر ڈھیر ہو جایا کرتا تھا لیکن آج ایسا ہونے کی بجے الٹا وہ بندہ ایک پتلے کے جیسا کھڑا ہو رکھا ہے سو ایسے میں جو لیڈر تھا باقی اس کے جو لوگ تھے ان سے کہتا ہے کہ جاؤ اور اس کا کام تمام کرو اب جو دو بندے تھے ایک کے ہاتھ میں تلوار تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں چین تھی اس چین کو اپنے سیر کی اوپر سے گھومائے جا رہا تھا اس تلوار کو ادھر سے ادھر نچائے جا رہا تھا اور ایسا کرتے ہوئے وہ لکی کے اوپر اب بار کرنے کے لئے بڑھتے ہیں لیکن اب جو لکی تھا یہاں پر جس طریقے سے وہ ابھی کھڑا ہوا تھے ایک دم سانت سا یہاں پر یہ جو دونوں لوگ تھے اس کے پاس پہنچتے ہیں اور اٹیک بھی کرتے ہیں لیکن اب جو لکی تھا یہاں سے کب اس جگہ سے گائب ہو کر گئے اور ان دونوں بندوں اس نے ان کی جو چینیں تھی وہ بھی چین لی تھی اور ان کو مار بھی دیا تھا اور وہ جمین پر بھی دھول کھاتے ہوئے نظر بھی آ رہے تھے لیکن کسی نے بھی یہ چیز دیکھی نہیں تھی کہ سارا کچھ ہوا کیسے اب ایسے میں جو لیڑا تھا وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کہ اس کے ہوس اڑ جاتے ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ بھائی یہ بندہ سچمچ میں کوئی بھوت ہے کیونکہ نہ تو دکھائی دے رہا کہ کب لوگوں کو مار رہا ہے اور کیسے مار رہا ہے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے تو ہم لوگوں کو ساید یہ ہی ہمارے لئے اچھا ہوگا کہ ہم لوگ پیچھے اٹ جائیں تب ہی تک ایک جو گنڈا تھا جو کی ایک ہے بھاری بھر کم سکے میں نے اس نے بہت سارے مدر وغیرہ کر رکھے تھے وہ بندہ آگے آتا ہے اور یہاں پر کہتا ہے رہ رک رہے اور تجھے کیا پتہ اس کو تو مجھے دیکھنے دے کیونکہ جس طریقے سے تم لوگ ڈر رہے ہو تو میں لگتا ہے کوئی گوست ہے بھلوت ہے ایسا کچھ نہیں ہے میں نے بہت سی جانے لئے ہیں لیکن جب انسان کا کون نکلتا ہے اس کی جو ہوا جھوتی ہے وہ ایک دم مست آتی ہے اور جس طریقے سے گرم گرم کون اپنے چہرے پر لگانے میں جو مجھا آتا ہے اس کا تو کچھ نجارہ ہی الگ ہوتا ہے تم لوگ ڈر رہو اس کو میں دیکھتا ہوں اور اتنا کہتے ہوئے ایک جو کھنجر تھا جو اس نے اپنی کمر میں خوش رکھا تھا وہ اس کو نکالتا ہے وہ اپنی جیپ سے چاٹتے ہوئے اب آگے بڑھتا ہے اب وہ بندہ جس طریقے سے ڈر آنا اور جس طریقے اس کی حرکتیں تھی وہ سچ مچ میں کسی نارمل سے پرسن کو تو اس کی نانی یاد دلا دے لیکن لکی جس طریقے سے اب تھا اس نے بہت کچھ دیکھ رکھا تھا جس کی وجہ سے اب کوئی بھی چیز اس کو ڈر آنی سکتی تھی اور وہ ابھی بھی بے ایسے کب ایسا کھڑا ہوا تھا اور ایسے میں جو بندہ تھا وہ لکی کے پاس پہنچتا ہے اور اس کے کھنجر سے لکی کی اوپر اٹیک بھی کرتا ہے اب جس طریقے سے لکی کی اوپر اٹیک ہو رہا تھا وہ جو لکی تھا ایسے باپس سے اپنی سپیڈ کا یوز کرتا ہے اور اس بندے کی پیچھے جاتا ہے لیکن یہ جو بندہ تھا سچ مچ میں تھوڑا تیج تھا اور ایسے میں وہ لکی کو دیکھ پاتا ہے کہ لکی کسی سپیڈ میں موو ہو رہا ہے لیکن یہ جو بندہ تھا اس کی سپیڈ اتنی بلکل بھی نہیں تھی کہ وہ خود بھی اتنی سپیڈ میں موو ہو رہا تھا لیکن ہاں اس کی آنکھیں تیج تھیں اور اسی وجہ سے وہ دیکھ پا رہا تھا اب لکی پیچھے جاتا ہے اور اس کی پیٹھ میں ایک کک مارتا ہے جس سے وہ بندہ سامنے جا کر گرتے گرتے بچتا ہے اب یہاں پر اس نے دیکھ لیا تھا کہ لکی جو کوئی ہے وہ سادھران انسان بلکل بھی نہیں ہے اور جس طریقے سے ابھی وہ کر رہا ہے ساری چیزوں کو جیدی وہ باپس سے اس نے ایک بھی گلتی کی اور اس کا جو اٹیک ہے اس بندے کا وہ لکی کی اوپر نہیں پھٹ ہویا تو سیدھے اس بندے کا جو نمبر ہے امراض سے کونٹیک ہو جائے گا اور اسی وجہ سے ابھی جو بندہ تھا یہاں پر اپنے خنجر کو جس طریقے سے اس نے چاٹا ہوا تھا اپنے ہاتھ میں ایک جو پنچ تھا اس نے ایک رنگ پہن لکھی تھی اس رنگ میں بھی کچھ تھا جو وہ ہاں پر ایکٹیویٹ کرتا ہے اور یہاں پر لکھی کی اوپر باپس سے حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے جیسے اب وہ آگے آتا ہے اب اس کی رنگ میں سے کچھ اسپری جیسا دھوہ جیسا نکلتا ہے اور جیسے وہ دھوہ نکلتا ہے لکھی کو جو اس کے آنکھوں کے سامنے کچھ دھوہ محسوس ہوتا ہے جس سے کہ اب ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ لکھی کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور اس کا جو ہوس ہے وہ گائے پھو رہا ہو لیتھروں جو بندہ تھا اب اس کی جو کھنجر تھا اب یہاں پر اس کو لکھی کی چھاتی میں گھوپنے کیلئے مارتا ہے لیکن لکھی اب اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے اور اس کھنجر کو جس طریقے سے اس نے پکڑا ہوا تھا اب وہ جو بندہ تھا اس کے جو دانتیں لال لال لکھائی دے رہے تھے اور ایسے ان دانتوں کے ساتھ تو بولتا ہے تجھے کیا لگا اگر تو بوشٹ ہے تو میں بھی تیرا باپ ہوں یہ تجھے جو کچھ بھی میں نے ابھی اس سموک کے ساتھ دیا ہے نا جیادہ سے جیادہ تو دو میٹ لگیں گے اور دو میٹ میں تو تیری جتنی بھی طاقت ہے اس ساری طاقت کو کھو دے گا اور ایک بے جان مردے کے جیسا یہاں پر پڑا نہ جرائے گا اس کے بعد میں دیکھتا ہوں تو کیسے سپیڈ میں بھاگ پاتا ہے جو تیرا کام ہے میں تیرے بوٹی بوٹی کرتے ہوئے تیرا جو گرم خون ہے نا تیرے کو گلے کو کارتے ہوئے اس سے نہ ہوں گا اور پھر میں دیکھوں گا کہ تیج میں کتنی سپیڈ ہے اب جس طریقے سے لکی کے سامنے وہ بندہ اس ساری چیزوں کو بولا تھا لکی کو سچ موچ میں لگنے لگتا ہے کہ اس کی جو آنکھیں ہیں کچھ سمجھ کے بعد بند ہو جائیں گی اور اسی وجہ سے اب یہاں پر جو اس کی انرجی بول تھی وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور ایسے وہ انرجی بول تھا یہاں پر لکی سے کہتا ہے بوس اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا پریسان نہ ہو بس آپ سپ ایک چیز کرنا کہ جو آپ کا کور ہے اس کو فوکس کنٹینیو کرتے رکھنا اور جس سے کہ آپ کو کچھ نہیں ہونے والا اور نہ ہی آپ بےوس ہوں گے بس آپ کی انرجی ہے وہ چیتنا جب تک کہ آپ اپنے آپ میں رہیں گے تب تک آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے اور ایسے میں لکی کو جو چیزیں تھیں اب اس کو ایک چیز سمجھ میں آ چکی تھی کہ اس کا جو دھیان ہے وہ ہمیزہ اس کی بوڈی کے اس کور کے اوپر یعنی فوکسٹ رہے گا تو پھر کوئی بھی چیز اس کو بےوس نہیں کر سکتی ہے اور ایسے میں اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا جو کور ہے اس کا ہیلنگ فیکٹر ایک طریقے سے ہیلنگ کے جیسا کام کرنے والا تھا اور ایک چیز لگی کے لئے بیٹر بھی تھی اور اسی وجہ سے وہ بندہ اب باپس سے اس کے کور میں جو کی سنی اس کا دوست تھا اس نے سکھایا تھا کہ کس طریقے سے کرنا ہے اور اسی چیز کو کرنے کے لئے لگی جتنا بھی دھوئے بھی اس کے سامنے تھا اب ایک گہری سانس لیتا اس پورے دھوئے کیوں ہی اندر لے جاتا ہے اور دھوئے کو اندر لینے کے بعد اب اس کی آنکھیں جو تھوڑی لال ہورونے لگتی ہیں اور ایسے میں اس بندے سے کہتا ہے تجھے کیا لگا ان کھلونوں سے میں ڈرنے والا ہوں اور تیرا یہ کھلونا مجھے بے ہوس کر پائے گا مجاک ہے کیا کوئی اور اتنا کہتی ہو جو اس کا ہیڈ تھا اس بندے کی کھوپڑی میں مارتا ہے جس طریقے سے جو بندہ تھا اب لگی کے ہیڈ سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کو بھی چکرانے لگتے ہیں اور دور جا کر کے گرنے کو ہی تھا لیکن لگی نے ابھی اس کا کھنجر ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا جس کی وجہ سے اس کی بوڑی میں ایک بیپ جیسی اٹھتی ہے اور دور گرنے کی وجہ وہ باپس سے لگی کی طرف جھٹکا کھاتے ہوئے آتا ہے تب ہی تک لگی کا جو پنچ تھا اس کی چھاتی میں اس کے ہاتھ پر پڑتا ہے اور ایسے میں اس بندے نے سیدھے اس کی جو گردن تھی نیچے جھوپ جاتی ہے مطلب اس کا جو گیم تھا وہ ختم ہو چکا تھا اب اس لگی نے جس طریقے اس اس بندے کو چھوڑا تھا وہ بندہ گھٹنوں کے بل اس روڈ کی اوپر گرتا ہے اور اب یہ ایک سٹیچو کی جیسا ہو چکا تھا اور ایسے اب لکی اس کے کندے پر اپنا پیہ دکتا ہے اور باقی لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی انگلی سے سارا کرتا ہے کہ آؤ اب تم لوگوں کا نمبر ہے لیکن اب یہ جو سین تھا جس طریقے سے ان لوگوں نے دیکھا تھا ان بندوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور کوئی بھی بندہ ایسا نہیں بچا تھا جو کہ اب لکی سے لڑنے کو تیار ہو اور اسی وجہ سے سارے کے سارے لوگ یہاں سے اس پیڈ میں جس میں بھاگنا شروع کرتے ہیں اور گائب ہو جاتے ہیں اب جس طریقے سے ساری چیزیں ہوئی تھیں جو سوانہ تھی وہ بینڈو سے سارا کچھ دیکھ رہی تھی کیونکہ جیسی یہاں پر جو حل چل ہوئی تھی اور اس بندے نے جب لکی کو آواز لگائی تھی سوانہ اور لکی کے روم تھوڑے ایک سائٹ سے وہ جو بینڈو سے کودتے ہوئے جب چمپو بغیرہ ہوئی تھی سو آپس میں سائد کنیکٹیڈ تھے جہاں پر کہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ کیا کچھ چلا ہے اور انہی ساری چیزوں کو وہ اب پوری طریقے سے دیکھ بھی چکی تھی اب جیسی کہ سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں لگی کی جو فائٹنگ تھی ان چیزوں کو دیکھ لیتی ہے کہ لگی نے کتنی آسانی سے ان سارے لوگوں کو کام تمام کیا اب یہاں پر وہ ایک سیکنڈ کیلئے ڈری بھی ہوئی تھی کہ سچمچ میں سمورائی کیا اتنے خطنناک ہوتے ہیں اور ایدی ایسا ہے تو یہ بندہ ایدی کہیں اس کی لائف میں کسی اپنے مقصد کے ساتھ تو نہیں آیا ایدی ایسا ہوا تو سائد اس کی جان خطرے میں یا اس کی کسی پریوار والے کی جان خطرے میں اور ایدی ایسا نہیں ہے تو تو پھر بہت مست ہے کیونکہ یہ جو بندہ ہے وہ کسی کی بھی گیم بجا سکتا ہے اور ایسے میں چاہے پھر کچھ بھی اس کو کسی سے بھی ڈننے کی بھی ضرورت نہیں ہے اب انہی ساری چیزوں کے ساتھ ایکسائٹمنٹ اور جو ڈر ان ساری چیزوں کا جو مصرن تھا وہ سابانہ کے دل کے اندر چل لاتا اور لکی اب باپیس سے اس کا جو بلا تھا اس کے اندر انٹری باپیس سے اسی جگہ سے لیتا ہے جہاں سے کہ اس نے آؤٹ پوٹ کیا تھا آؤٹ کیا تھا اب ایسے میں وہ باپیس اس جگہ پر آتا ہے نیچے سے جو جمپ کرتا اس وینڈو کے لیے سابانہ اے چیز بھی دیکھتی ہے اور یہاں پر اب لکی باپیس اس کے روم میں آ جاتا ہے اور فائنلی اب اس کے اندر جو انرجی بول تھا فرسٹ ٹائم لکی اب یہاں پر انرجی بول سے سامنے سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تھینکیو جو کچھ بھی تم نے میرے لیے کہا اور بتایا اس سے مجھے کافی کچھ پروفیٹ بھی ہوا ہے اور آج کے بعد میں ہمیشہ سے ان چیزوں کو فوکس بھی کروں گا چاہے پھر میں سو بھی رہا ہوں یا جاگ بھی رہا ہوں ہر ایک کنڈیسن میں میں اس چیز پر اتحان رکھوں گا اب اس چیز کو سننے کے بعد جو انرجی بول تھا وہ بھی کافی خوص ہوتا اور لگی سکتا ہے بوس اب تو پھر مجھا ہی آ جائے گا اور ریالٹی میں میں جس چیز کا ویٹ کر رہا ہوں مجھے وہ جاننے کو ملے گا ابھی کبھی نا سچ مجھ میں ایسی باتیں کرتا ہے جس سے کہ مجھے لگنے لگتا ہے کہ اب میں تجھے کیا ہی بولوں اب اس بات کا مطلب تو مجھے نہیں پتا لیکن ایدی تُنے بولا ہے تو کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہوگا سو ہم سب اتنا کہیں گے کہ اور اتنا کہتے ہوئے لگی اس بستر پر پھیل کے سو جاتا ہے اب ادھر جو سبانہ تھی دوسرے روم میں اب اس کی نیند گائب ہو چکی تھی اور اس کو جس طریقے سے لگی کے بارے میں جاننا تھا اب وہ دبے پیر اس کے روم میں آنا سوچاتی تھی اور جاننا چاہتی تھی کہ لگی کے بارے میں دی کچھ پرسنل پتا چلے اب ایسے میں لگی جن حالات میں یہاں پر پہنچا ہوا تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جس سے کہ اس سے کچھ بھی پتا چل سکے لیکن سبانہ اب ان ساری چیزوں کے بارے میں اس روم میں بجبین کر کے واپس جاتی ہے اور جب اس کو کچھ نہیں ملتا ہے تو اب انٹرنیٹ کی اوپر سارچ کرنا شروع کرتی ہے جس سے کہ اس کے ادھی کوئی سوسل میڈیا اکاؤنٹ ہو یا کوئی چیزیں ہوں جس سے کہ لگی کے بارے میں کچھ انفومیسن نکل سکے اور جیسے کی اس کو پتا تھا کہ لگی دوسری سیٹی سے بلونگ کرتا تھا سو اس سیٹی میں اب یہاں پر بہت ساری چیزیں تھیں جن کو کہ اس سوسل میڈیا پر سارچ کرتی تھی اب اسے میں جو لگی کی میچ ہوئی تھی اس فائٹنگ کا وہ بینر تھا چیمپین بندہ سو اسے میں ان ساری چیزوں کے بارے میں اسے پتا بھی چل جاتا ہے اب جیسی ہون ویڈیوز کو دیکھتی ہے یہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ لگی کوئی عام بندہ تو بلکل بھی نہیں ہے وہ کسی سیلیبریٹی سے کم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو ایک نورمل جندگی میں کیسے ڈھال کے رکھتا ہے اس کے بارے میں تو اب کیا ہی کہا جائے تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ابھی اس طریقے سے اب ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی اور اس کا ماننا تھا اس طریقے سے اپنے من کے اندر سوچتی ہے کہ ساید اس کی جو گل فرینڈ ہے کیونکہ اتنے ٹائم سے وہ کھوج رہا ہے اس کے بارے میں جب اس کو ایڈی نہیں پتا چلنا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی گل فرینڈ مر گئی ہو اور ایڈی ایسا ہے تو پھر میری جو لائف وہ کلیر ہے کیونکہ اب مجھے یہ بندہ پوری طریقے سے پسند آ چکا ہے اب اس طریقے سے وہ اپنے من کے اندر سوچ رہی تھی اب اس کو سی بیچ سی چیز کو کنفرم کرنا تھا کہ جو اس کی گل فرینڈ لگی کی ہے وہ یہاں پر اس دنیا میں ہے یا نہیں اور ایڈی نہیں ہے تو پھر اس کا راستہ کلیر تھا ادھر ہم دوسری سائٹ جو مایا تھی اب اس نہ جس طریقے سے اس بیعت کے پاس ٹی ٹوئنٹ وغیرہ ساری چیزوں کے لئے جو لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے اب یہاں پر ایک رات اسی طریقے سے گجر جاتی ہے اور صبح تک جو لوگ تھے اب ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ مایا کو کسی بھی حالت میں اپنے ساتھ میں نہیں رکھنے والے ہیں پھر چاہے سادار کے ساتھ ہی انہیں اس چیز کے بارے میں پوری طریقے سے بات کرنی پڑے اب ایسے میں جو صبح تھی ہوتی ہے اور یہاں پر صبح ہونے کے بعد جو لوگ تھے وہ واپس سادار کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ایدیز لڑکی نے دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی تو پھر ہم اس کو بچانے نہیں جائیں گے کہ چاہے اس کو جنگل میں کوئی جانور کھا جائے یا پھر کچھ بھی ہو کیونکہ ہمیں اپنے ٹائم سے ٹائم دینا ہے اور اپنی فیملی کا بھی خیال لکھنا ہے سب جو سردار تھا یہاں پر کہتا ہے ٹھیک ہے اور ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم تھوڑا ٹائم میں بات کریں گے کیونکہ ابھی بیعت جی آئے ہیں اور وہ کچھ امپورٹینٹ ہے جو کی مجھے بتانا چاہتے ہیں تو تم لوگ بھی سن لو ساید تم لوگوں کو بھی کچھ پتا چلے اب ایسے میں جو بیعت تھا یہاں پر آتا ہے اور سارے لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اور جہاں تک میں نے اس لڑکی کے بارے میں جو کچھ بھی بولا تھا ان ساری چیزوں کے بعد اب جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کچھ الگ ہے اور میں اس لڑکی کا جب جیسی میں نے صبح رات کو ٹیٹمنٹ کیا ہوئے لڑکی جب صبح جاگی تب یہاں پر اس کی حرکتیں کچھ عجیب تھی اور ایسے میں اب وہ اپنے آپ کو پہچاننے سے بھی منع کر رہی ہے تو اب یہ دی ایسا ہے تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے کیونکہ اب یہ لڑکی پہلے تو اپنے گھر کو جانا چاہتی تھی لیکن اب اس کو یہ ہی نہیں پتا کہ وہ ہے کون تو جائے گی کہاں پر اور ایسے میں اب کیا کیا جائے اور اس لڑکی کی جمعہ داری تو اب کسی نہ کسی کو لینے ہی پڑے گی کیونکہ یہ ایسا نہیں ہوتا ہے پھر ہمارے قبیلے کے نیموں کے بھی روت ہوگا اور کسی ایسے پرسن کو جانے دینا اور اس کی جان کے جو کھمے ڈالنا ہمارے لئے خدن ناکھ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے قبیلے کا رباج ہے یا دی کوئی مدد کے لئے ہمارے قبیلے میں آتا ہے اور ہم اس کی مدد نہیں کرتے ہیں تو ہماری جو کلدے بھی ہو ہم کو سراب دے دے گی اور ایسے میں ہمارا جو قبیلہ ہے پوری طریقے سے بناس کی اس کا گار پر پہنچ جائے گا تو ایسے میں اب جو سردار تھا وہ یہاں پر ان لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اور جو کچھ بھی سچے سانے اب تم لوگ خود سمجھ سکتے ہو تو بتاؤ اور آخر کیا کرنا ہے اب ایسے میں جو لوگ تھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ لڑگی ناٹک کر رہی ہے اور ایسے کچھ نہیں ہے ابھی یہاں پر جو مایا تھی اب وہ جو بیت تھا اس کو بھی ساتھ ملے کر کے آیا ہوا تھا اور یہاں پر مایا جس طریقے سے یہاں پر کھڑی ہوئی تھی یہاں پر ایک جو مچھوارہ تھا جو کی مایا کو بچا کر کے وہ لوگ لے کر آئے تھے ان میں سے مایا سے پوچھتا ہو لڑگی اور آخر بتاؤ تمہیں تمہارے گھر جانا ہے اب ایسے میں جو مایا تھی اس سے کہتی ہیں میرے گھر میں تو اپنے گھر میں ہوں مجھے کہاں جانا ہے تم تمہارے گھر جاؤ اب جس طریقے سے وہ مچھوارہ تھا یہاں پر اس کو لگتا ہے کہ بھائی وہ اس لڑگی کی حرکتیں پہلے جس طریقے سے بات جس ٹون میں اور جس ایٹی ٹیوٹ کے ساتھ اس نے کی ہوئی تھی ان ساری چیزوں کے علاوہ اس کا جو بیہیوئر ہے وہ ساری چیزیں بدل چکی ہیں لیکن آخر ایسا کیا ہو گیا جس سے کہ جو مایا ہے اس کا اس بیہیوئر میں چینج آ گیا اب ایسے میں جو بید تھا یہاں پر ان لوگوں سے کہتا ہے کہ میرے خیال سے جو اس کے چہرے پر جو اس کے ہیڈ پر چوٹ لگی تھی اس دات کے سمائے میں اس سے میرے خیال سے اس کی جو اس ملیتی ہے وہ چلی گئی ہے اور اسی بجے سے یہاں پر یہ ساری چیزوں کو بھول چکی ہے اور یہ دی ایسا ہے جو کہ میرے خیال سے جہاں تک یہ 99% سچ ہے تب تک کے لئے ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لڑگی کے بھی سائے میں جب تک کہ اس کی جو اس ملیتی ہے وہ باپس نہیں آتی تب تک کہ نہ تو اپنے گھر جائے گی اور نہ ہی اپنے کسی انسان کے بارے میں کسی کے سامنے جکرے کرے گی کہ اس کو کیا چاہیے اور کہاں سے وہ آئی ہے اور ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا تو پھر ہم پھلال کے لئے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اب ڈیسیجن تم لوگوں کا ہے تم لوگ جیسا بھی کرنا چاہو سو ویسا کر لو مجھے کوئی الرجی نہیں ہے اب آب گئے تم لوگوں کی مرجی اور اتنا کہتے ہوئے جو بیعت تھا اب واپس سے اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے سردار بھی اب یہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور جو ڈیسیجن تھا اس نے پورے گاؤں بانوں پر ان کا جو قبیلہ تھا ان کی اوپر چھوڑ رکھا تھا اب ایسے میں سارے لوگ کیا ہی کر تھے یاد داس گم ہوئی لڑکی کے ساتھ اور اس طریقے سے بیہپ کرنا ان کے جو قبیلے کو صوبہ نہیں دیتا تھا اور اسی وجہ سے جو سارے لوگ تھے یہاں پر آپ کہہ دے ہیں کہ کوئی بات نہیں اور ان سارے اس لڑکی کو ہم لوگ اپنے قبیلے میں ہی رکھیں گے اور اس کا جو خرچ یا جو چیزیں اس کے کھانے پینے کی ہیں تو جو ہمارا قبیلہ ہے ایک ایک دن سارے لوگ اس کو کھانے کیلئے دے کر جایا کریں گے ان جس سے کہ وہ سارے لوگوں کے ساتھ میں رہنے پر ہم لوگوں کے جاتا کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی تو سارے لوگ اس چیز کو اگری کر لیتے ہیں اور سردار کہتا ہے کوئی بات نہیں یہ ہوئی نئے بات یہی تو ہمارے قبیلے کا اصلی نام ہے اور اسی چیز کو تو ہم ہمیشہ سے فالو کرتے آ رہے ہیں اب اس کے ساتھ یہ جو اپیسوڈ تھا یہاں پر سماپت ہو جاتا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لیکن ہاں ایک چیز اور بتا دوں کہ جو اپنا چینل ہے راج پودی سٹوری پروڈکشن اس پر دو اسٹائی آ چکی ہے تو ایسے میں اب اس پر ویڈیو بلکل بھی نہیں آئے گی جب تک کہ اینس ٹائک کا کچھ ہو نہیں جاتا ہے اور اس کا کوئی میں سولیوشن نہیں کوج لیتا ہوں تب تک اپنے اسی چینل پر ویڈیوز کنٹینیو ملیں گی تو آپ نے ابھی اس کو ساسکرائب نہیں کیا ہے تو کل لو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائے بائے